آج کا انشاءاللہ ہمارا جو سبق ہوگا وہ آپ جان چکے ہیں الہاد کے حوالے سے ہوگا یہ کلمہ آپ نے یہ لفظ بارہ دفعہ سنا بھی ہے اور اس کو قرآن کریم کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن کریم میں الہاد کے حوالے سے چند آیات ہیں تو ان آیات کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں گے ایک تو صورت آراف کی آیت نمبر ایک سو اسی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماع میں الہاد پیدا کرتے ہیں کجی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماع میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماع ہیں اور اس میں جو لوگ کجی پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ ان کو چھوڑ دو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا وہ بدلہ لیں گے سایوجزہ انہاں بدلہ دیے جائیں گے ما کانو یعملو جو وہ عمل کرتے ہیں دوسری آیت آپ کو صورت نحل میں ملے گی آیت نمبر ایک سو تین وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ لَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ یہ لفظ ہے يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کے پیغام میں وہ الہاد پیدا کرتے ہیں تیسری آیت آپ کو صورت خسلت میں آیت نمبر چالیس اِنَّ الَّذِينا يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا صورت خسلت اور آیت نمبر چالیس صورت کا نمبر اکتالیس ہے اور آیت کا نمبر چالیس ہے اِنَّ الَّذِينا يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَقْفَوْنَ عَلَيْنَا وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجی پیدا کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے اَفَمَنْ يُلْقَ فِي النَّارِ خَيْرِ کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈال جائے وہ بہتر ہے اَمَّنْ يَعْتِي آمِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا سکون کے ساتھ ایک شخص جہنم جائے گا اور ایک شخص امن کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن یعنی جنت میں ہوگا تو یہ کیسے ہم سے بچ سکیں گے الہاد کرنے والے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ یہ جملہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے تنبی ہوتی ہے ڈانٹ ہوتی ہے جب اللہ کہہ جو چاہو کرو تو اللہ تعالیٰ جو چاہو کرے کہ جب حکم دیتا ہے تو مانا تنبی ہے کہ تمہاری پکڑ ہوگی اس لئے کہا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک وہ کیا ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کو وہ خوب جانتا ہے ایک آیت میں الہاد کا لفظ سورت حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے سورت حج میں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ آگے کیا ہے بِذُلْمِنْ جو اس بیت اللہ میں حرم میں ارادہ بھی کرے گا الہاد کجی کا یعنی ایسا فطور والا قام جس کی بنیاد زیادتی پر ہو بعد دفعہ بیت اللہ کو بھی توڑا گیا اور نیا بنایا گیا تو یہ ظلم زیادتی والی بات نہیں تھی لیکن یہاں قرآن نے شرط لگائی کہ جو یہاں کجی کا کام کرے گا اور اس کے مقصود کیا ہوگا ظلم ہوگا تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں یہ آیات ہیں جو استعمال ہوئی ہیں ہمارے موضوع کے مطابق الہاد الہاد کا لفظی معنی اور استلاحی معنی کیا ہے نمبر ایک لفظی معنی الہاد کا لحد سے ہے لحد کہتے ہیں رستے کو چھوڑنا ایک سیڑ پر ہونا ہٹ جانا بغلی قبر کو بھی اس لیے لحد کہتے ہیں اللہ دولانا چونکہ آپ سیدھا اس کو کھوڑتے چلے جاتے ہیں تو اچانک اس سیدھی کھدائی سے پھر آپ اندر کی طرح مڑ جاتے ہیں تو مڑ جانا ہٹ جانا رستہ چھوڑ دینا یہ لغوی اعتبار سے الہاد ہے اور استلاحی اعتبار سے الہاد ایمان اور اسلام کی تعلیم کے رستے کو چھوڑ دینا اسے انکار کر دینا اس میں کوئی تیڑا پن اختیار کرنا یہ الہاد کہلاتا ہے قرآن نے اس کو استعمال کیا دوسرا یہ خاص قسم کا مذہب ہے اب یہ خاص قسم کا ایک مذہب بن گیا ہے انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں ایتھیزم اور ملحد کو کیا کہتے ہیں ایتھیزم ماشاءاللہ تو یہ ازم ہے یہ قدیم یونانی لفظ بھی ہے یہ اس کا معنی یہ ہے خداوں کے بغیر کسی ندام کو ماننا خداوں کا انکار کرنا مخلوق اور خالق کے حوالے سے انکاری ہو جانا اور عام استلاح میں خداوں کے وجود کا انکار کرنا یا خداوں کے وجود پر ایمان نہ لانا ایتھیزم اب اس میں دو باتیں یاد رکھیں آپ کو عربی کا بھی الہاد بتایا ہے اور انگلیش کا جو ورڈ ہے اس کا معنی بھی بتایا ہے خداوں کا انکار اور اس الہاد میں آپ نے کوئی نہیں پڑھا وہ رستہ چھوڑ دینا مر جانا الہاد لاحاد سے اب جو لوگ الہاد پھیلاتے ہیں نا وہ ان دونوں لفظوں کے درمیان مناسبت سمجھتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یونانی لفظ ایتھیزم ٹھیک ہے وہ یونانی لفظ اس کا معنی ہے خداوں کا کیا کرنا انکار کرنا اور خداوں کے انکار کرنے والے کو ملحد کہتے ہی نہیں ہیں خمجھے بات کو اس ڈیکشنری میں دیکھیں تو خداوں کا انکار کرنا کس لفظ کا معنی ہے ایتھیزم کا خداوں کا انکار کرتا ہے قدرت کا انکار کرتا ہے کائنات کے خالق کا انکار کرتا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا تھی تھی تو تھی بس یہ ہم نہیں جانتے بات تو کہتے ہیں نہیں جانتے بات کہتے ہیں یہ ارتقائی عمل تھا یہ تھی تو یہ بنا تو وہ بتائیں گے انشاءاللہ تو اس ڈیفینیشن میں خداوں کا انکار کرنا اور لہد کا جب ہم معنی الہاد کا معنی عربی میں دیکھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے صحیح رستے سے ہٹ جانا تو کہتے ہیں یہ اس کا لفظ بلکل مناسب ہے ہی نہیں وہ الگ لفظ ہے اور یہ الگ لفظ ہے سمجھے بات اس کا تو معنی رستے سے ہٹ جانا تو ایک بندہ خداوں کا انکار کر رہا ہے اس کے لئے آپ ایک ایدہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کا معنی ہے رستے سے ہٹ جانا تو مناسبت ان دونوں لفظوں میں ہے ہی نہیں لہذا ایتھیزم کو ماننے والے کو ہم ملہد نہیں کہیں گے ملہد الگ چیز اور ملہد کو بحصیت ملہد کے وہ قانونی حصیت دلاتے ہیں سمجھے بات لاہد کا معنی ہوتا ہے رستے سے ہٹنا ٹھیک ہے رستے سے کیا ہونا ہٹ جانا تو کہتے ہیں کہ رستے سے ہٹنا یہ کوئی برا فعل نہیں ملہد کوئی وہ لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ خداوں کا منکر لاہد کا معنی چلتے 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 اپنے رستے سے آگے ہو جانا پیچھے ہو جانا مڑ جانا کجی ہے نا بس اتنی سی بات ہے اور اور یہ پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے اصل یہ یہاں سے کام شروع کرتے ہیں مثلا یہودیت ایک ملت ہے کیا ہے ملت اس یہودیت کے بعد کیا آئی ہے عیسائیت تو یہودیت کی شریعت چل رہی تھی تو اس شریعت سے تھوڑا آگے پیچھے کونسی شریعت آگئی عیسائیت آگئی تو گویا کہ یہودیت کے لیے عیسائیت ملہد ہے شریعت شریعت میں تھوڑی بہتی چیننگ آگئی تبدیلی ہوگئی اس رستے پر یہودیت چل رہی تھی تو عیسائیت آگئی تو وہ دوسرے رستے پر اس نے اس کو چلا دیا تو گویا کہ یہودیت کے لیے عیسائیت کیا ہوگئی ملت ہوگئی اس نے تھوڑا تھا آگے پیچھے رستہ بنا لیا اس میں کونسی کبہت ہے شریعتوں میں تبدیلی ہوئی دوسرا نبی آیا ایک شریعت چل رہی تھی سمجھے وہ شریعت چل رہی تھی دوسرا نبی آیا تو شریعت میں چینجنگ ہوگئی تو یہ نبی پچھلی شریعت کے لیے کیا ہوا تو نبی کو بھی ملہد بنا پھر عیسائیت آگئی تو عیسائیت کے شریعت میں تبدیلی کرنے والا جو مذہب اور مسلک ہے وہ کیا ہے اسلام ہے تو اسلام نے اس میں تبدیلیاں کر دی عیسائیت کے رستے سے اسلام نے ہٹ کر چلایا ہمیں تو جب ہٹ کے چلایا تو اسلام عیسائیت کے لیے کیا ہوا ملے دعا اور پھر وہ کہہ دیں یہاں معاملہ رکا نہیں ہے یہ معاملہ رکا نہیں ہے یہ ملہدین کا ایک گروپ ہے اور آپ اس کو عموماً جانتے جس کو احمدی گروپ کہتے آپ پرویدی یہ جو احمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کہتے ہیں شریعت محمدی کی جو شرعہ ہے نا جو شریعت ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ اس شریعت کے معاملات میں کچھ تبدیلی بھی آج بھی اگر ہو سکتی ہے تو وہ احمدی لوگ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی کباحت والی بات نہیں تو شریعت محمدی کی ملہد کون ہوئی احمدی یہ رستہ رستہ انہوں نے بھی کھولا اس میں وہ کہتے اس سے پھر آگے یعنی یہ بھی ثابت کرنا چاہتے کہ نعوذ باللہ محمد علیہ علیہ سلام بھی دنیا میں ایک ملہد انسان تو آپ نے سنا ہو نہیں اس طرح کی اسطلاحات ابھی آئیں گی مثلا کچھ لوگ کہتے نعوذ اللہ اور اس کے رسول بھی سیکولر ہے نہیں سمجھے آپ بات کو یہ سیکولر کیا ہے آداد خیال اب آداد خیال کا کیا معنی ہر بندہ آداد خیال ہے کسی کی خیال پر کسی نے کوئی کلیش تو نہیں رکھا ہوا سیکولر ایک ایسا طبقہ ہے یاد رکھیں سیکولر ایک ایسا طبقہ ہے جس نے آسمانی جو تعلیمات ہیں جو احکامات ہیں اس کو اپنے اوپر مسلط ہونے سے انکار کی جسے اس نے کہا نا آداد خیال بھئی سیکولر ہے اس کا اطلاق انہوں نے نظام پر کیا یاد رکھنا مثلا دنیا میں جتنے ملک ہیں نظام ان کے چل رہے وہ کہتے ہیں کہ دین کو الگ رکھیں اجتماعی امور میں دین کو ان نظام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے اس طبقے کا نام کیا ہے سیکولر مثلا آپ کے ملک میں نظام چل رہے نا عدالت فلا ہے فلا ہے فلا ہے وہ کہتے ہیں ان سارے نظام کو دنیاوی امور کے ساتھ ہم چلائیں گے دینی ذابطوں کے ساتھ یا مذہبی احکامات کے ساتھ ان کو نہیں چلائیں جو ان کو چلوائے گا ہم اس کو کچل دیں یہ کیا ہے اب بات سمجھے یہ سیکولر ریزم اور یہ چلتا ہے انفرادی اعتبار سے وہ کہتے ہیں آپ عبادت کریں آپ چرچ میں جائیں آپ پردہ کریں کبھی اس پہ بھی چڑھ جاتے وہ انفرادی اعتبار سے منع نہیں کرتے وہ لیکن اجتماعیت کے اندر جو شخص اس چیز کو لاغو کرے گا کس کو شریعت کو دین کو اسلام کو یہودیت کو عیسائیت کو کسی بھی مذہب کو داخل کرے گا تو اس کو وہ چلتے وہ کہتے نہیں یہ نظام نہیں چلنا دیں اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کر لیتا وہ کہتے مذہبی عذاب دیئے آپ نے دیکھا ہے نا میں نے قرآن جلانے ابھی آپ نے سن دا تو اس کو اس نے اجازت دی ٹھیک تم جلاؤ تو مذہب عذاب دیئے نظام سلطنت میں کسی جگہ پر بھی عمل دخل نہیں ہونے دی یہ ان کا نظام ان کو پڑھو سیکولر سسٹم کہتے ہیں بڑا سیکولر آدمی ہے کیا معنی یعنی مذہب بیزار آدمی ہے کہ یہ عداد خیال ہے اور چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے یہ بھی یہ سارے ملتے جلتے لوگ ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے سیکولر ہو گئے دہریے ہو گئے اور اسی طرح کمونیسٹ ہو گئے اسی طرح متشک کین ہو گئے ان کو جب آپ پڑھیں گے یہ سب ملتے جلتے لوگ ہیں تو یہ میں نے جو یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں ان کی لوگ لنگویچ کو استعمال کرنا آپ نے کون سے لوگ اور جو یہ ملہد ہے اس کو کیا کہیں گے اس کی پریکٹس کریں یہ بولا کریں جہاں کہیں بھی بیٹھے اس کو اس لفظ سے بولیں سمجھے بات کو اب ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی یہی نظریہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے یاد رکھیں الہاد کی تاریخ بہت پرانی ہے آپ نے ابودود پڑھنے والے اور بخاری پڑھنے والے تو یہ جانتے ہیں آج بھی شاید کل پڑھی حدیث نبی علیہ السلام وہ یمن سے آنے والا جو سونا تقسیم کر دیا چار لوگوں کے بیچ میں تو ایک شخص نے کہا اعدل یا محمد کون تھا ذو الخوی سر اے محمد انصاف کرو اب آپ یہاں دیکھیں تو آپ نے فرما ویحک بد وقت اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے تو کہتے ہیں کہ الہاد کی بنیاد تو یہاں سے شروع ہو گئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث پڑھی ہے جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یا اس کے قبیلے سے یا اس کے خاندان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کی نمازیں جن کے روزیں جن کے حج جن کے قرآن کی تلاوتیں تم اپنی تلاوتوں کے مقابلے میں تھوڑے سمجھو گے لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے اسی طرح یہ اسلام سے کیا ہوں گے یہ وہ خارجیوں کی شکل میں ہوں یا پھر کسی اور شکل میں ہوں پرویدیوں کی شکل میں ہوں چکڑالویت کی شکل میں ہوں یا قادیانیوں کی شکل میں ہوں یہ سب وہی لوگ ہیں اب اس کی تاریخ بہت پرانی تو وہاں سے آگئی دوسری بات ہم نے جو الہاد کا معنی کیا تھا خدا وں کا انکار کرنے والا کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس ندریہ کو جو ایجاد کیا گیا ہے یہ اس کے ایجاد کرنے والا ایک بہت بڑا بیالوجسٹ کون چارلس ڈاروین چارلس ڈاروین آپ نے پڑھا ہوا کتابوں ندریہ ڈاروین ندریہ ارتقا ندریہ ارتقا پڑا وہ یہی ہے کہ یہ کنات خود بخود وجود میں آئیے لاوہ پھٹا ہے پھر یہ ترقی کرتے کرتے مختلف چیزوں میں بڑھتے 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 یہ کنات اب مختلف اس حالت میں آتا ہے یہ ندریہ ارتقا کہلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا جو الہاد کا موجد تھا اور الہاد کو بیان کرنے والا تھا یہی تھا بہت بڑا ڈاکٹر تھا حیاتیات پر اس نے بہت چیزیں لکھی اچھا شروع میں نکمہ تھا ابا نے کئی جگہ کدھر لگایا پھر کدھر لگایا پھر یہ بدبخت ایک ڈاکٹر کے اتھے چڑھ گیا پھر اس نے پودوں پر اور پھر پرندو پر اس نے کام شروع کیا پھر یہ پندرہ دس پندرہ سال سمندر کے سفروں میں رہا اور سمندر کے حالات میں بھی جو کچھ ملتا ان کو لکھتا رہا آخر کار یہ اس ندریہ پر پہنچا کہ یہ انسان جو ہے یہ اسی ندریہ کی بنیاد ہے کہ اس کا کوئی موجد نہیں ہے یہ کائنات معرز وجود میں آئی ہے اور اس کا کوئی ایک خالق نہیں ہے یہ ندریہ اس نے دی آپ نے اس کو اس کو آپ خصوصا جو انکار حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں آپ اس پر اس کو پڑھیں اس میں پڑھے گئی یہ ندری بڑی جو کتابیں ہیں اہل علم نے کلانی صاحب کی وہ جو آئینہ پرویزیت ہے اس میں آپ اس کی تفصیل پڑھ سمتے آئینہ پرویزیت کلانی صاحب کی اس میں بڑی تفصیل لیکن ہم کہتے ہیں یہ ندریہ اس سے بھی پہلے یہ ندریہ کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں اور یہ کائنات کہیں سے ٹکتی نہیں اس سے قبل ہزار سال پہلے ہندو کی کتابوں میں ہم ہندو کی کتابوں میں ایک ہزار سال پہلے صحیح ہے ہندو کی کتابوں میں ان کی بڑی کتاب سب سے مقدس کتاب کون سی ہے رگ وید یہ سب سے مقدس کتاب رگ را گاف رگ وید ان کی کتابوں میں خدا کا انکار موجود ہے وہ کہتے کون جانتا ہے کون خدا ہے کیسا خدا ہے کس نے پیدا کیا ہے خال کون ہے اور اس سے پہلے موجود کون تھا مخلوق کو کس نے کس حال میں پیدا اس طرح کی بے تکی باتیں بھری پڑی ہے اس میں یعنی یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کے انکار کا ہندو کی کتاب کے اندر یہ ثابت ہے اس کے اس نظریات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنی بقیدہ مقدس کتابوں میں کیا کیا ہے انکار ان کے پانچ سو سال بعد ہندو یہ جو بدھ مت ہے نا یہ پانچ سو سال بعد وجود میں آیا بدھ مت اور اس کی بنیاد گوتم بدھ نے رکھی گوتم بدھ 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 وہ دیکھ بہت بڑی کون ہندوستان میں نیپال میں نیجی پر بہت پائے جاتے ہیں یہ تحریک تھی بان میں یہ مذہب بن گئے اسلاحی تحریک تھی یہ بعد میں یہ کیا بن گئے اسلاح کس میں کرنی تھی ہندو کی اسلاح میں اٹھے تھے انہوں نے سارا ہندو کا رخ وہ جو عقیدے والا تھا موڑ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں انسان کو عذیت سے تکلیف سے مصیبتوں سے نکالنا ساری بنیاد انہوں نے اس پہ رکھ دی ان کا موضوع مذہب کیا ہے انسانی خدمت انسان کو مصیبتوں سے نکالنا مشکتوں سے پریشانیوں سے نکالنا کسی کو نہ ستاؤ جو اخلاقی قیفیت ہے نا وہ بدھ مت میں بھری پڑی ہیں اور اس میں انہوں نے ان کے شرک کا بھی کافی رد کیا تو گویا کہ بدھ مت بھی ایک ایسا مذہب ہے بدھ مت اس کے ساتھ ساتھ جین مت جین مت یہ بھی ایک تحریک تھی شنٹو مت جو چینہ والے یہ سب مت والے جتنے بھی ہیں جاپان والے بھی وہی ہیں وجود اللہ تعالیٰ کے ذات کے وجود کے قائل ہی نہیں تو ہندو بنیاد تھے ان کی کتابیں ثابت کرتی ہیں اور اسی پر جو تحریک چلی صرف اصلاح کی اور اس نے موضوع کس کو بنا لیا انسان کو بنا لیا گوتم بود بود مت جین مت اور شنٹو مت ان سب نے انسان کو اور اس چیزوں کو حتی کہ یہ جو چینہ والے وہ باپ کے حوالے سے ان کی آپ باتیں پڑھیں ماں کے حوالے سے پڑھیں جن گھروں میں وہ کہتے ہیں بزرگ نہیں ہوتا اس گھروں میں برکت نہیں آتی اس گھر میں شر ہوتا ہے جو گھر بزرگوں سے خالی ہو جائے یعنی اس طرح کی جو اخلاقی اقدار ہے یہ انسان مذہبون اختیار کی یہی وجہ ہیں کہ یہ لوگ شریف ہیں ہم نے دیکھا ہوگا ملاوٹ نہیں کریں اور ہمارے اس کے خلاف نہیں کرتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے جو چیز بناتے ہیں اس پہ جو لکھتے نا کہ اس میں ہم نے یہ یہ لگایا وہ وہ لکھتے ہیں اور ایک اگر نیو چیز نہیں لگائی سیکنڈ چیز لگا دی ہے کسی گاڑی میں تو اس کی لسٹ میں جب بکے گی تو اس لسٹ میں لکھ دیتے کہ ہم نے اس میں چینین نہیں لگایا ہم نے ڈپلی گیٹ لگائی مسلمانوں اور تین سال تک بقاعدہ بچے کو سکول میں کوئی الگ سے کتابیں نہیں پڑھاتے وہ بلکہ کیا کرتے ہیں اخلاق پڑھاتے ہیں ملک پڑھاتے ہیں اصول پڑھاتے ہیں جینا کیسے بات کیسے کرنی ہے لیندین معاملات لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کر تین سال تک یہ پڑھاتے ہیں تھوکتا نہیں ہے وہ روڈ پر ٹافی کھا کے اس کی اس کی کیا کہتے اس کو ریپر کو نہیں پھیکتا وہ نہیں پھیکتا وہ کہتے نہیں یہ دس بین میں پھیکوں تو یہ اقدار ہیں جو ان کی شروع سے چلیا مذہب کسی نہ کسی بنیاد پر کئی کھڑے ہوتے تو ان کی یہ اقدار ہے اس پر وہ کھڑے ہیں اور اللہ کے کیا ہے وہ چیزیں ان سے چن نہیں ہم اللہ کو مانتے پھر نہیں درتے وہ نہیں مانتے وہ کہتے نہیں یہ ہمارے کردار کا حصہ ہے ہم اس کو اس طرح چلائیں گے تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملحد ہیں سب ہندو ہندو من یہ سب ملحد ہیں بد من یہ سب ملحد ہیں جین من یہ سب ملحد ہیں اور اسی طرح ہاں وہ سب یہ سب ملحد لوگ ہیں یہ اللہ تعالی کے وجود کے بلکل کیا ہے قائل ایک بات یہ رکھ ہے اگلی بات یہ نظریہ دنیا میں آج بھی بڑی شدت کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایک عرب کے قریب عبادی ایسی ہے جو اللہ تعالی کے وجود کے قائل رہی جی ہاں اب آپ بھور کریں ان کو اسلام پہنچانے کی اور ان کو بتانے کی کتنا ضرورت ہوگی جو اللہ تعالی کے وجود کے بھی قائل نہیں یہ نظریہ آج زیادہ پھیل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پھیلنے کی وجہ آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں انسان عداد خیال ہے ابھی آپ نے سنا تھا نا عداد خیال ہے تو وہ مذہبی لوگوں کی شدت پسندی مذہبی لوگوں کی کیا شدت پسندی اور شریع احکامات میں ذرا برابر تبدیلی نہ کرنے کا عظم وہ کہتے ہیں جو آگیا بس وہ ہوئی ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اس شدت پسندی کے ریاکشن میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے بھئی یہ بندہ ڈٹا ہوا ہے بھئی جی قرآن و حدیث بس اسلام اس پر انشاءاللہ بات کریں گے یہ کوئی غلط نہیں ہے اسلام پر ڈٹا ہوا ہے اب وہ چکی نہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ندریات جیسے جیسے عقل فیصلے دیتی چلی جاتی ہے تو وہ بھی تبدیل ہوتے جاتے اسی طرح کوئی تھیوری اگر سائنس میں کوئی تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو یہ بھی اپنا ندریہ کیا کر لیتے بدل لیتے وہ کہتے ہیں غلط ہو سکتا یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی ہے تو ندریہ بھی بدل لیتے تو وہ کہتے ہیں یہ جو مذہب پرست لوگ ہیں یہ تھیوری پر ڈٹے رہتے ہیں یہ شدت پسند لہذا ہم ان کی اس شدت پسندی کو اس مذہبیت کو اور ان کے اس طرح کے اصول دینے والے کو ہم مانتے نہیں ہیں گویا کہ وہ اللہ کیسا اللہ ہے اللہ کیسا اللہ جو ایک انسانی قیویت میں لوگوں کے ہاں مجسم ہیں جیسے یہ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس کا اللہ نے بھی اسی طرح وہ بھی اسی طرح ڈٹا ہوا جبکہ دنیا میں نظریات ہیں عقل ہے سینس ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ مجسم اللہ جو انہوں نے خاص بنا رکھا ہے اور اس پر یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانگو تو یہ گویا کہ یہ مذہبی شدت پسندی کے مقابلے میں ایک کیا تھا ریاکشن تھا جس نے جدیدیت کا نام بھی لیا جدیدیت کا نام بھی حاصل کیا یہی ہے نا ہمارے ہاں بھی جدیدیت چلی تھی وہ بھی وہ دروادہ ادھر سے کھولا تھا ہاں ملحد لوگ پھر ہم ہم بتائیں گے کہ کیسے کیسے آپ کے ملک میں بھی ہیں اور بڑے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں غمدی صاحب آپ فرمائیں کوئی لوگ جو شریعت کو موطل سمجھتے ہیں بات آئے گی اس پر انچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تفسیری قصے اور شارہین کی شرعہ اس پر ڈھٹ جانا اور اسی پر قائم رہنا نہیں آپ کو اچھی عربی آتی ہے آپ اچھی عربی جانتے ہو قرآن پر تدبر کرو آپ ازاد ہو وہی عزادی ذہنی عزادی یہ کیا مفروضیں ہیں حدود ہیں فلاں ہے فلاں ہے یہ جو انکار کیا نا غمدی نے وہ صرف اسی پہلو کو سامنے رکھا اس لئے لوگ اس کے بارے کہتے ہیں کہ یہ الہادی ٹولہ ہے ملہ دین کا ایک گروہ ہے تو یہ وہی ریاکشن ہے وہ کہتے ہیں تمہیں اچھی عربی آتی ہے آپ سیکھو تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ملہ دین حقیقت میں جو مذہبی انتہا پسندی یا مذہبی جو رجحان ہے اور اس پر پختگی ہے اس پختگی کے مقابلے میں ایک خاص قسم کا ریاکشن ہے جو دہنوں میں ابرا تو یہ نظریہ پیدا ہوگی تو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اٹھنے والی یہ ایک تحریک بھی کہہ سکتے اور اس تحریک نے بڑی جڑے پکڑی اور بہت دور تک یہ پھیلے بہت دور تک پھیلے اور ان کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے محول میں آپ کو ملیں گے مثلا ملحد ہم عموما کس کو کہتے ہیں بے دین کس کو کہتے ہیں سیکولر کس کو کہتے ہیں بے دین اور زندگ کس کو کہتے ہیں بے دین کو یہ بہت سارے لعظ استعمال ہوتے ہیں ملحد ہے جی بے دین زندگ کے جی بے دین اسی طرح دہریہ ہے جی اور یہ کسی کو نہیں مانتا صحیح پوچھے دربین اسمان کس نے بنایا وہ کہتے ہیں اکیلے اللہ کشتی فزگاتی تھی تو کیا کہتے تھے اللہ کو اکیلے مخلص ہو کر بکارتے تھے لیکن یہ سارے لوگ زندگ اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا فرق آپ کو بتاؤں ملہد اور زندگ میں کیا فرق ملہد تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات کا وجود کا کیا کرے انکار زند یہ زند جو ہے ایک مذہبی کتاب ہے کس کی مجوسیو اور اس کا بانی مجوسیو کا بانی جو تھا سرگنا جو تھا وہ تو اس کو نبی کہتے زرتشت زرتشت جی زرتا شین تا زرتشت جس کو آپ عام طور پر مجوسی بھی کہتے ہیں پارسی بھی کہتے ہیں یہ پارسی بھی ہیں ہندوستان میں ایران میں اگرچہ ایران میں ختم ہوگنے کے قریبے ہیں موجود ہیں پاکستان میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں تو یہ زرتشت اس کا بانی تھا مجوسیوں کی یہ کتاب دنیا میں بہت کم ہیں ان کی مقدس جو کتاب ہے اس وقت اس کا نام ہے اوستا الالف واؤ سین اور تالف تا اوستا یہ ان کی بڑی مقدس کتاب ہے اور ایک دوسری کتاب ہے ان کی دساتیر دین دال سینل افسا اور تیر دساتیر دساتیر بعد نے کہا کہ یہ دستور کی جمع قانون قائد تو دو کتاب ان کی ایک اوستا اور ایک تو جو لوگ اس نظریہ کو ماننے والے ہیں اور آپ نے پڑا ہے اس نظریہ کے حامل خیر اور شر دو الہوں کو مانتے اللہ نے کہا دو معبود نہ بنا خیر کا معبود اور شر کا معبود کیونکہ یہ شر کے لیے الگ معبود مانتے اور خیر کا خالق کسی اور کو مانتے شر کا اندھیرہ اور ویران جگہ اس ویرانی کے اندر سے جو چیزیں پھوٹیں گی اس کا خالق کسی اور کو مانتے اور روشنی والی اور دکھنے والی چیز وادے چیز اس کا خالق کسی اور کو مانتے اس لئے آگ کو پوچھتے ستاروں کو پوچھتے سورج کو پوچھتے چاند کو پوچھتے تو یہ دو معبودوں کو مانتے کون مجوسی پارسی یا زندیق بھی ان کو کہہ دیتے تو زند سے لیا ہے انہی کا نام مجوسی ہے انہی کا نام کیا ہے پارسی ہے یاد رکھیں مجوس قرآن میں بھی آیا آتش پرست بھی ان کو کہتے اور زرطش بھی ان کو کہتے یہ سارے نام ہیں یاد رکھیں گے زرطش آتش پرست زندیق استلاح میں استعمال ہو جاتا ہے فقہ کی استلاح میں بھی یہ زندیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مجوسی پارسی یہ سارے لفظینی کے لئے استعمال ان کی دو کتابیں دساتیر اور اوستہ پھر اوستہ کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے دو حصے اس کے جی ہاں خرد خرد اوستہ یعنی چھوٹا اوستہ اور اوستہ ایک کلان بڑا اوستہ دو حصے ہیں برحال اس کے یہ ایک معلوماتی بات ہے میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو اسی یہ زرتشت یا پارسی یا مجوسی یا بہترم بھائیوں ابھی جو پڑھ رہے اس کا اثر کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب پہ رہے ہیں انہوں نے اس پر اتنا شور کیا پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ اس وقت مسلم ممالک جو ہیں اس میں جدید الہاد کی شکلیں کیا ہیں ملہدین کے سوال کیا کیا ہوتے صحیح نا جی جب اس پر وہ دن رات کام کریں گے دن رات کام کریں گے تو پھر تو آپ اپنے نظریہ پر کیا کریں گے لچک دکھائیں گے پیچھے ہٹیں گے بات ہوتی ہے ملامت ہوتی ہے نظام نہیں چلتے آپ کے ملک میں جو بہت سارے نظام چل رہے ہیں سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہے لیکن کسی کے زیر اثر ہیں اس لئے ان کو بدل نہیں سکتے اسی طرح اور ایستا ایستا جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے نظاموں کی یلغار ہے ہم پر اور اتنی یلغار ہے کہ ہم ان کا پریشر قبول نہیں کر پاتے وہ اٹھائیں نہیں سکتے پھر ہم اپنے نظاموں میں رد و بدل کرتے یہ جو مختلف بل آتے ہیں یہ ٹرانس جنڈر کا جو مسئلہ آیا یہ بھی سارا وہی ہے پوری شیطانیت کی عبادتیں ہوتی ہیں آپ کے ایسی کراچی میں ڈیفینس کے بنگلے بکھ ہوتے ہیں شیطانیت کے روپ میں لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کی عبادتیں ہوتی ہیں اور شراب اور کباب چلتا ہے تو یہ ساری وہی تفسی میں نے آپ کو بتایا عبادت کا اس کو عبادت نہیں سمجھتے وہ ان کی ایک تحریک بنائی اور تحریک کی کچھ خاص خصوصیات ہر بندے کی ہوتی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں آپ کی پائلٹی کا منشور کیا ہے تو یہ جب تحریکیں اٹھی تو انہوں نے اپنی اس تحریک کا منشور بنایا منشور کیا ہے اس کی بنیاد اخلاقی آت پہ رکھ دی اور وہ بھی یقیناً زیر اثر تھے اسلام کی اخلاق سے یاد رکھیں چونکہ مسلمان بھی تو دنیا میں تھے تو وہ چیزیں جو دہرے ایک بندہ آپ سے محبت پیش آ رہا ہے آپ کا کردہ اتار رہا ہے کھانا کھرا رہا ہے تو یہ تو انسانی سوچ ہے نا وہ فوراں اس کی طرح انسان مہل ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں انہوں نے دیکھی اور ان چیزوں پر انہوں نے اپنی تحریکوں کی بنیاد رکھ دی انہوں نے کہا یہ آئین وہ چیزیں جو آپ کو آگے لے کے بڑھتی ہے اور آپ کو معاشرے میں دندہ رکھتی ہے بس باقی اس کے پیچھے کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس پر اتنا عجر ملتا ہے یہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے ان کے پاس تصور آتی ہے جتنا بھی پوجہ کا تصور وہ صرف تصور آتی ہے وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہندو کے ہاں ایک تصور اور اس کے ثاد مجسمہ ہوتا ہے ان لوگوں کا بالکل وہ نہیں ہے سابی مطلق بے دین کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اس طرح کے کجی پیدا کرتے ہیں پھر ان کے درجے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سارے بتائیں گے ٹھیک ہے جی وصل اللہ علیہ وسلم